بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یا پورے گلف کنٹریز کا کسی کسی بھی جو کنٹری کا اکامہ ہے تو آپ کو اس کے لیے جو ہے ویزا پہلے سے نہیں چاہیے ہوتا آپ کو آن آرائیول ویزا مل جاتا ہے اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے بتا دیں کہ آپ کا اکامہ ویلڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کا جو پاسپورٹ ہے جو ٹیول ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کا ایک ماہ تک کا ویلڈ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور دوسری جو اہم چیز ہوتی ہے وہ سب سے وہ آپ کی ریٹرن ٹکٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کنفرم ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ہم ون سائیڈ کی ٹکٹ لے کے جا رہے ہوں تو آپ کو وہاں سے واپس کر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے جو کہ ریجسٹرڈ ہوتل ہے ٹھیک ہے اور آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ جب ائرپورٹ پہ جائیں تو ویزا آنر ایول سے پہلے آپ کو جب ویزا سٹرم کریں وہاں پہ آنر ایول ویزا سے آپ ان کو دکھا سکیں کہ آپ کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ آپ اپنے سٹیک اندر آپ وہاں پر گزارہ کر سکتے ہیں تیس دن تک کی انٹری جو ہے فری دیتا ہے اس کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہوتی ہے آپ کو آنر ایول ویزا جو ہے وہ ملتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک online travel declaration ہوتا ہے آپ کو آنے سے 96 گھنٹے پہلے جو ہے وہ fill کرنا ہوتا ہے جو کہ ان کی website ہے imuga جس کو کہتے ہیں imuga کہہ لیں گیا imuga.immigration.gov.mv imuga.immigration.gov.mv ٹھیک ہے اس پہ آپ کو جو ہے پہلے آکر پہلے اپنا وہ declaration form traveler declaration جو ہے وہ fill کرنا ہوگا traveler declaration جو ہے وہ fill کرنے کے بعد آپ اور اس کے بعد دوبارہ آپ وہاں پر جائیں یعنی 96 گھنٹے سے پہلے پہلے آپ کو یہ fill کرنا ہوتا ہے اس کے لیے simply اس website پہ جائیں یہاں پر traveler declaration پہ کلک کریں اور new پہ کلک کریں اور پھر اس کو بعد اس کو continue کر دیں continue کرنے کے بعد اس میں آپ اپنی detail دے دیں کہ آپ کب کب آ رہی ہیں اور کہاں سے travel کر رہی ہیں اور کب وہاں سے واپس جائیں گے یہ چیز enter کرنی ہوتی ہے that's it اور اس میں کوئی بھی requirement نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اب وہ vaccine وغیرہ کے جو certificate ہیں وہ تو آپ چیز ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے ساتھ جو children ہے کوئی family travel کر رہی ہے تو ان کے تمام document بھی اسی طرح valid ہونے چاہیے اگر تو customer جو officer ہے custom officer وہ satisfy نہیں ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس یہ document ہے تو آپ کو entry بھی مل جائے گی اس لیے تمام document آپ کے authentic ہونے چاہیے آپ کے ticket آپ کے hotel booking اور آپ کے پاس proof of funds تو یہ چیزیں جو ٹھیک ہوں گی تو ہی آپ کو وہ visa honorable travel وہاں پر دیکھا امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا اپنا خیال رکھے گا السلام علیکم رکھے گا سلام علیکم رکھے گا سلام علیکم